اب تو اتنا ہونے لگا ہے کہ رانچریتر مانس کو بائن کرنے کی مانگ اے ہجڑے لوگ ہیں جس میں دیش کے لیے لڑنے کی سماج کے لیے لڑنے کی جس میں ججبہ ہو وہیں چھتریہ ہے ہم نے ہجڑوں کی طرح تالی بجا کر اور ٹرک سے کچھا کر ہماری سنکھیا کم نہیں ہوئی ہے سنکھیا کی بات کرتے ہو جب تم گھر میں سو رہے تھے جب تم گھر میں سو رہے تھے اس سمائے ہم دیش کی رکھتے کے لیے اپنے پرانے چھاور کر رہے تھے اور ان کے سفل پریاد سے بہت اچھے جگہ پور مہرنہ پرتاب کے مورتی کا آور موکھ منتری جی نے آنہ اس جنواری کو کرنے کا کام کیا ہے اس کے لیے ماننے موکھ منتری سنجائی جی سہیت سب ہی نتاؤں کو میں بہت بہت دھنباد اور بدھائی دینا چاہتا ہوں ساتھیوں کانے کے لیے چھتریہ ایک اٹھا ہویا ہے لیکن اور سب لوگ بھی دکھائی دے رہے ہیں چھتریہ ہونے کا مانے جانتے ہیں ایک طرف اپمان ہو اور ایک طرف موت ہو تو جو اپمان سہن نہ کرے اور موت کو گلے لگا لے وہیں چھتری ہے جس میں دیس کے لیے لڑنے کی سماج کے لیے لڑنے کی جس میں ججبہ ہو وہیں چھتریہ ہے جو گریبوں کو ساتھ لے کر چلے سب بھی کا مانہ اور سمان کرے وہیں چھتریہ ہے لوگ کہتا ہے کہ ان کی سنکھیا کم ہے بھاگیداری کم ملنی چاہیے ارے بھائیوں ہم نے ہجڑوں کی طرح تالی بجا کر اور ٹوک سے کچھا کر ہماری سنکھیا کم نہیں ہوئی ہے محمد غوری کے گولے اکبر کے گولے مغلوں کے گولے ہمارے سینے پر لگی ہے تب ہماری سنکھیا کم ہوئی ہے اس دیس کی رچہ اور مان اور سب ایمان کے لیے سنکھیا کی بات کرتے ہو سنکھیا کی بات کرتے ہو جب تم گھر میں سو رہے تھے جب تم گھر میں سو رہے تھے اس سمائے ہم دیس کی رچہ کے لیے اپنے پرانے چھاہر کر رہے تھے سنکھیا بڑ گئی تمہاری بارے برس کے بچوں کو ہماری مطائے تلک لگا دیتی تھی اور جود کے میدان میں بھائی دیتی تھی اور جو مطائے تھی وہ جو اور لے لے تھی ہماری سنکھیا کئی سے بڑ جاتی ہم تو دیس کے پجاریاں ہیں دیس کے رکھ چھکا ہے ہم دیس کے سپاہی ہیں ہم سماج کے سپاہی ہیں اس لیے ہماری تلک سنکھیا سے نہیں کرو جات بٹالین ہے سیخ بٹالین بھی ہے راچپود بٹالین ہے آج کے جوانے میں اور دوسرا بٹالین جینا بتائیے نہ کہاں گئے لڑنے کے لیے ہم ہم ماجہ کرنے کے لیے یہ آپ سنکھیا کا گنتی کراتے ہیں اب تو اتنا ہونے لگا ہے کہ رام جردرمانس کو بین کلے کی مانگ اہی جرے لوگ ہیں اہی جرے لوگ ہیں جن کو رام جردرمانس کے بارے میں گیان نہیں ہے وہ پڑا نہیں ہے رام جردرمانس کیا بتاتا ہے چھتریے دھرم کیا ہے ماتا اور پتا سے سممندھ کیسا ہو بھائی بھائی کا سممندھ کیسا ہو گروہ اور شرس کا سممندھ کیسا ہو پتنی اور پتنی کا سممندھ کیسا ہو ہمیں سنسکار سکھاتا ہے ہمیں بڑ بولا ہی نہیں سکھاتا ہے تو ایسے جو رام جردرمانس پر بولنے والے لوگ ہیں انپڑ گمار ہیں وہ ان کو اس کی سجا ملنی چاہیے سوال ساتھیوں ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے والے لوگ ہم جات پات کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم جات پات کرنے والے لوگ نہیں ہیں نہیں تو بھگوان رام سبری کے جھوٹے بہر نہیں کھاتے ساتھیوں مہنہ پرطاب جو لڑائی لڑ رہے تھے دھان کی کمیں ہوئی تو بھامہ سا نے دھان نکال کر دیا اے بیر کور سنگھ کے سناپتی مسلمان سناپتی تھے اس لئے ساتھیوں بھگوان رام جب لڑنے گئے تو وہیں بنواسی ان کا ساتھ دیئے ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تب ہی ہم کو سفلتا ملے گی ہم آگے بڑھنے کا کام کریں گے ساتھیوں ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہمیں آگے بڑھتا ہے جو ہمیں آگے بڑھتا ہے ہمارے سماج میں وہ پانچ دوس ورس کے بعد میں جیلے میں بیٹھ آتا ہے میں سرکار کے لوگ بیٹھے ہیں میں مان کروں گا کہ آنند مہنجی کو رہائی کیا جائے پرمناتھ بابو جیل میں بند ہیں بیجائے کیس بابو کو رہائی ہو کر آ گئی نہ بیجائے کیس جی آتا کرنے گئے تھے نہ پرمناتھ بابو کسی بیدائی کو مارنے گئے تھے نہ آنند مہنگ کسی ڈی ایم کو مارنے گئے تھے اس کے بعد بیجیل میں کون سنڈیتی ہے ساتھیوں ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم چریدروان لوگ ہیں ہم لڑا کون لوگ ہیں اسی سماج میں رہتے ہیں اور سماج کی بھلائی کا کر دے نہ جوانو یا آپ کی جمعاری ہے آپ کو سمالہ ہے دوسرے انتر میں لکھا ہے مجsے آپ کو سمالہ ہے موسیقی